بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرانس میں ہوں محمد اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کینگ انفو ٹی وی یوٹیوب چینل حاضر ہیں سیریز میجر وارڈ وارز کے پہلے اپیسوڈ کے ساتھ فرانس اس اپیسوڈ میں ہم کنٹینیل وار یعنی کہ سد سالہ جنگ کے بارے میں جانیں گے یہ جنگ کیا تھی کن کے درمیان تھی کیوں تھی اور کتنے عرصے تک رہی ویورس تاریخ کے اس کے بارے میں دو پہلو ہیں کچھ تاریخدان لکھتے ہیں یہ جنگ 1331 to 1453 یعنی کہ تیرہ سو اکتیسے لے کر چودہ سو ترپل تک رہی لیکن بعض مورخین کے مطابق یہ جنگ 1331 یعنی کہ تیرہ سو اکتیسے نہیں بلکہ 1337 یعنی کہ تیرہ سو اکتیسے شروع ہوئی اور چودہ سو ترپل میں ختم ہوئی یورس اس کی شروعات میں کچھ مورخین اپس میں احتلاف رکھتے ہیں لیکن اس جنگ کے ختمی اس سال کو سب مورخین اس پر اتفاق کرتے ہیں اگر یہ جنگ 1331 یعنی کہ تیرہ سو اکتیس سے چودہ سو ترپل کے درمیان ہوئی تو اس جنگ کا دورانیا تقریباً ایک سو بائی سال بن جاتا ہے جبکہ اگر یہ جنگ تیرہ سو اکتیس یعنی کہ تیرہ سو اکتیس سے ہوئی 1453 تک تو اس جنگ کا دورانیا پھر ایک سو سولہ سال تک بن جاتا ہے تو بس دونوں سورتوں میں یہ ایک بہت ہی طویل جنگ مانی جاتی ہے اور بہت ہی طویل جنگ ظاہری ہے کیونکہ ایک سورت میں ایک سو بائیس ہے جبکہ دوسری تاریش کے پہلو میں یہ ایک سو سولہ سال لمبی جنگ ہے اس جنگ کی ویورس بنیادی وجہ انگریز بادشاہوں کا فرانسیسی علاقوں پر قبضہ اور فرانسیسیوں سے کچھ دوسری باتوں پر مترازہ رہا لڑائی کا یہ سنچلہ جنگ سرد سالہ کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے یہ لڑائی اس وقت فرانس کے راجہ چارس چہارم یعنی کہ وہ تیرہ سو اٹھائیس میں فوت ہو گیا پھر اس کے نو سال بعد تیرہ سو اٹھائیس یا پھر اس کے تین سال بعد تیرہ سو اٹھائیس یہ تاریخ کے دونوں پہلو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے ان لینڈ کے بادشاہوں نے فرانس کے تاج کا دعویٰ کر دیا یہ جنگ ان لینڈ نے جو دعویٰ کیا تھا فرانس کے تخت پر ان اور فرانس کے تخت نشینوں کے ترمیان جنگ ہوئے یہ ست سالہ جنگ فرانس کے مقابلے میں انگریز یعنی کہ انگلینڈ اس پر زیادہ در مورخین اتفاق کہتے ہیں انگلینڈ کی فوت اداد میں بہت کم تھی اس کے باوجود ویورز تیرہ سو چالیس کی سندری جنگ تیرہ سو چھتالیس کی کریشیس جنگ اور پھر تیرہ سو چھپن کی پولیشیس جنگ میں ان لینڈ نے شاندار فتح حاصل کی اس کے بعد فرانسیسی بادشاہ جان وہاپن لقب بچانے کے لیے تاریس محیدے پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اور اس سے ان واحد اوپا دستخط بھی کرا لیے گئے اس کے بعد حاصل طور پر تیرہ سو اسی طویل ترین مخاصروں اس سلسلے کے ذریعے فرانس کی تقریبا تمام ہی دیودار شدائلاتی انگلینڈ نے اپنے قبضے میں لے لیے اور یہ قبضہ کرنے میں کمیاب ہو گیا اور اس کے بعد لیکیوٹک فرانسی جنگ جس میں انگریز فوجوں نے اپنے مدد مقابل فرانسیسی فوجوں کو بہت ہی بوری طرح شکست دی اور بہت ہی بڑی اپنے لیے فتح حاصل کی بلاخر انگلینڈ نے ایک سو سولہ سالہ جنگ یا پھر ایک سو بائس سالہ جنگ میں پانچ جنگیں تھی ان میں سے تین اہم جنگیں جیت کر بہت بڑی کمیابی حاصل کی اور ویورس پھر یوں ایک سو سے زائد سالوں پر یہ مخید خون ریز جنگ جس میں بہت سرے بے گناہ لوکوں کو بھی خون بہایا گیا اس کا سلسلہ بلاخر ختم ہوا تو ویورس اس جنگ میں انگلینڈ نے بہت ہی بڑی کمیابی حاصل کی تو ویورس امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے ساتھ میں ویڈیو کو لائک ایک جنگ کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ